مِس کنسپشن پارٹ ٹو میں بتانا چاہوں گا کہ ایک پرسنیلٹی وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے کو بہت زیادہ بڑیہ انگلیش آتی ہے یا ایک پرسنیلٹی یہ سمجھتی ہے کہ میرے کو بہت بڑیہ فرنچ آتی ہے تو یہ پرسنیلٹی کیا پوری ارث کی ڈیفیشنسی کو کم کر دے گی مِس کنسپشن مِس کنسپشن پھئی کیسے کہہ سکتے ہو آپ ایک فورن لینگویج کو یا اپنی لینگویج پہ بھی ماسٹری کر لو تو کہاں سے آپ پرپورن ہو گئے پرپورن شوشل ایمپاورمنٹ کہاں سے ہو گئے مِس کنسپشن کسی باشا پہ اچھی پکڑ کر لینی اور اس کے بارے میں لوگوں میں بھی بھرم ہونا کہ یہ بہت اچھا ہے مِس کنسپشن اور اس بندے کا یہ سوچنا کہ وہ ہے اس باشا پہ ماسٹری کر کے لوگوں کے دل میں اتر جائے گا مِس کنسپشن تقریباً لوگ یہ مانتے ہیں کہ باشا پہ بہت بڑیہ پکڑ والا خاص کر انگلیش فرنچ والا خاص کر انڈیا میں بہت بڑیہ سکوپ ہے اس کا لائف کا تو پھر کینیڈا میں تو اتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر یہی زندگی کا پیرامیٹر ہے انگلیش بولنے والا ایون کرمنل بھی ایک چھوٹا بچہ بھی ایک بکھاری بھی ایک رچ بھی ایک پور بھی جو انگلیش بولتا ہے وہی صحیح ہے باکہ سارے گلت ہیں میسکنسپشن لینگویج کن نوٹ ڈیسائیڈ دہ فیٹ آف آرگنیزم رائیڈ دہ موڈ آف لینگویج موڈ آف لینگویج کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب آدمی زندگی میں آتا ہے تو ڈیفالٹ سیٹنگ پہ آتا ہے اور جب وہ سیکھ جاتا ہے کچھ تو کنڈیشن ہو گیا یعنی کہ ڈیفالٹ سیٹنگ چینج ہو گئی کسٹیمیٹائز ہو گئی لینگویج کا موڈ میرا باہب ہے کہ اس کی صافٹنیس ہے ہارڈنیس ہے ہیریشنیس ہے کہ پرکنگ فیلنگ ہے کہ وہ کوئی بات کسی کو بولتا ہے تو کتنا وہ کنہ چوبا کے بولتا ہے کسنوں کنہ پرک کر کے بولتا ہے اگر کوئی کسے نوٹونٹا ہی ماریجی تو اے سوچے کہ ادھنال بھیے وہ ٹھیک کرے گا ایکشن ڈریکشن اور ایکولی ڈ اپوزٹ مسکنسیپشن تو نیچولی اگر آپ پانی میں زہر چھوڑ رہے ہوگے اور یہ سوچنا کہ وہ پانی آپ کو میتھا لگے گا فیزیکل پراپٹی بھی آپ چینج کر رہے ہو اس کی تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ میرے سے نارمل بیہیو کیوں نہیں کر رہا اس کی فیزیکل پروپٹی کیسے چینج ہو گئی رنگ بھی ڈال رہے ہو اس میں اپنے حساب سے اور کہتے ہو کہ وہ رنگ ہین ہو جائے رنگین رنگ بھی ڈال رہے ہو مگر رنگ ہین ہو جائے یعنی کہ ٹرانسپیرٹ ریک کیسے پوسیول ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ پولیٹیشن جو ہیں وہ کرپشن لیس ہو جائیں بلکل ویسے ہی جیسے کیش لیس تو کرپشن لیس تو تب ہی ہوں گے بھئی آپ برائیب دینا بند کر دو رنگ ڈالنا بند کر دو پانی میں ایک طرف سے تو آپ رنگ ڈال رہے ہو تو کئی پیرامیٹرز زندگی کے لینگویج کے اور کئی پیرامیٹرز ہم نے خود ہی ڈیفائن کر رکھے ہیں کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا مسکنسپشن ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہے ایک انڈویجوال دوسرے انڈویجوال کو دیتا ہے ایک انڈویجوال پوری سوسائٹی کو دیتا ہے مسکنسپشن لے کے چلتا ہے مسکنسپشن لے کے چلتا ہے کہ فلان جگہ پہ بگوان ہے اور باقی جگہ پہ بگوان ہی نہیں ہے ایک باکس ٹائپ ریلیشنشپ بنا کے رکھتا ہے کہ یہ چیز جو میں نے بنائی ہے نا مندر، مسجد کردوارہ اور گرجا کر صرف یہی پہ بگوان بستا ہے اور باقی والا ایریا جو ہے وہاں بگوان نہیں بستا یہ ریڑی میٹ مچھی کی وہاں نہیں ہونی چاہیے یہ امیکس مال ہے یہ پھلانا مال ہے یہ چیز نہیں بکنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ ہماری کوئی ریلیجیس پلیس ہے یہ پھلانا ایجی ڈی ہے اس میں یہ بیف چر رہا ہے اس میں یہ چر رہا ہے چیزیں کئی بار تو بلکل ہی نہیں ہوتی کوئی آپ کو ہرٹ کرنا ہی نہیں چاہتا مگر آپ دماغ میں لے کے چل رہے ہو کہ میرے کو ہرٹ کرنے آ رہا ہے اگلا گوڈ فیت میں کر رہا ہوتا ہے بہت ساری مسکنسپشن ہسپنڈ اور وائف کے ریلیشن میں زہر گول دیتی ہیں ہوتی نہیں اگر وہ ہوتی بھی ہیں تو ان کا وہ روپ نہیں ہوتا جیسے سوچا جا رہا ہے تو جڑ ہے مسکنسپشن تو بہت بڑی جڑ ہے اس پہ تو بہت باری ڈسکشن اور کتابیں اور ریسرچ اور پی ایچڈی ہونی چاہیے بگر میں نے دیکھا ہے نیٹ پہ ڈال کے کہ آفٹر آل اس پہ کیا چیز ہے بھئی کچھ ریسرچ ہوئی ہے کہ نہیں تو بھنکر ریسرچ ہوئی ہے مسکنسپشن پہ بھنکر بھنکر تو جو میرے دماغ میں صبح صبح یا دوپیر کو شام کو کوئی ورڈنگ آتی ہے اور میں اس کو جوڑ نہیں پاتا ورڈز آ رہے ہیں مگر فلو میں پزل کے روپ میں آ رہے ہیں وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو میں نیٹ پہ اس کو کی ورڈ میں ڈالتا ہوں تو کوئی نہ کوئی میرے لیے وہ ری کمبینیشن میں پیش کری دیتا ہے یعنی کہ ایسی تھوٹ ایسی آئیڈیا پہلے بھی کہیں آئے ہوں گے تب ہی تو وہ لکھا ہوگا اب میری انگریجی کمزور ہے تو بھئیہ میں کیا کرتا ہوں یہ انگریجی دوسرے کو شو آف کرنے کے لیے تاکہ دیکھو اور میرا من بھی سیٹسفائیڈ رہے کہ دیکھو بھی میرے کو انگریجی آتی ہے تو کٹ کوپی پیش صرف میں پھیکتا ہوں وہ چیز کو گوگل میں اور وہیں سے میں اٹھا لیتا ہوں کیونکہ آئیڈیا میرا تھا جو تھوٹ میری تھی جس میں میں کچھ لکھنا چاہ رہا ہوں اب آگے اس کو میں ریکنسٹکٹ نہیں کر پا رہا تو ایسے کر دیتا ہوں زندگی میں بہت بار ہم چیزیں نا دوسرے سے چروہتے ہیں کنفیس نہیں کرتے میس کنسپشن ٹوٹل میس کنسپشن میں کہوں گا کہ انگریجی ہمارے سے آگے کیوں ہیں کیونکہ وہ کنفیشن کرتے ہیں اور ہم کنفیشن نہیں کرتے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنی گلتیاں اپنی کمی چھپانا ہی بہت بڑی بہادری ہے ایک لڑکی یا فیر سیکس کے اوپر شاوٹنگ کرنا اوچھی آواز میں بات کرنے سے ہم بہت پاورفل ہو جائیں گے میس کنسپشن ایک اینیملز اس نے کاٹا ہی نہیں ہمیں وہ ہمارے پیچھے باغ رہا ہے ہماری کار کے پیچھے باغ رہا ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کاٹے گا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے بھائی بہن کے بچے کو ایک کار روند گئی تھی اس لیے وہ پیچھے باغتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ اینیملز کتہ ہمیں کاٹے گا اور ہمیں ہماری لات پکڑ لے گا اور ہم ہیٹڈ پیدا کر لیتے ہیں کہ کتہ جو ہے دانت مارتا ہے یہ نہیں سوچتے کہ اس کے دماغ میں پرگرامنگ فیڈ ہوئی ہوئی ہے کہ یہ فلان چیز اگر وہ ہمارے یاد میں سٹک دیکھتا ہے تو سٹک کا ایکسپیرینس اس کو یاد آتا ہے کہ سٹک سے کسی نے اس کو مارا تھا پینفل تھا وہ پروسٹا گلینڈ نے ریلیز ہوئی تھی تو سٹک کو دیکھے بھونگنے لگے تو ہم سوچیں کہ یاد یہ تو سٹک سے بھی نہیں ڈرتا اور کارک کو دیکھ کے بھونگنے لگے تو ہم سوچیں وہ تو اس کی لینگویج ہے بھئی واستنگویج ہے Ana کے اندر کتنی مسکنسیپشن ہے ایک سمپل سر جانور بریڈ دیتے ہیں جب ہم اس کو بریڈ دینے سے پہلے جب بریڈ دیکھتا ہے تو ریسٹ لیس ہو جاتا اور جب اس کو بریڈ دے دی یا بسکٹ دے دیا تو وہ شانتی پروک بیٹھ جاتا ہے ویری سمپل لائف کا کرکس یہی ہے ایکلیبریم یہی ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آدمی ریسٹ لیس پوزیشن سے آ کے ریسٹ میں چلا جائے تو اس کنڈیشن کے مطابق وہ ایٹ پیس ہو گیا جب ایک چھوٹا سا کرییچر کتہ بسکٹ دینے سے ریسٹ لیس پوزیشن سے ریسٹ میں شانت پور وقت بیٹھ جاتا ہے تو ہم کیوں نہیں بیٹھتے ہیں جب ہم دس سر پہ بیس سر پہ ایک دن کے کمالی ہے تو ریسٹ لیس پوزیشن سے ریسٹ میں کیوں نہیں آتے ہم ٹوٹیلٹی میں کیوں سوچتے ہیں ہمیں پیس چاہیے ٹوٹیلٹی میں پیس تو مائنس 273 ڈگری پہ جب ہمارا براؤنین مومنٹ مولیکلر موشن ہو جائے گا باڈی کا تو مولیکلر موشن سیز کر جاتا ہے اور جس دن وہ ہو گیا اس دن تو ختم ہی ہو جائیں گے یہ ریسٹ ان ٹیس ہو جائے گا آر آئی پی آر آئی پی ہو جائے گا فیس بک کے پوسٹ کے طرح ٹوٹیلٹی میں پیس ہو ہی نہیں سکتا کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ملی ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں سیٹسفائیڈ بھائیہ اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا سیٹسفیکشن کیا ہے آپ سوچتے ہیں کہ وارٹر میلن کھا رہا ہوں جس طرح سے وارٹر میلن کھا رہا ہوں اسی طرح سے آئیس کریم کھاؤں گا پوسیبل ہی نہیں جس طرح سے وارٹر میلن کھا رہا ہوں اس طرح سے آلو کھاؤں گا جس طرح سے وارٹر میلن کھا رہا ہوں اس طرح سے مولی گاجر کھاؤں گا یا روٹی چباؤں گا پوسیبل ہی نہیں کنڈیشنڈ ہے جس جس پلیس پہ جاؤں گے منالی میں ہڈمبا مندر کے اوپر چڑھائی چڑھ رہے ہو تو اسی گیر میں جاؤں گے جو رگوں ماجرے کے سبجی منڈی میں جانے والی یوز کرو گے جب وہ شیارپور کے پاس چنت پورنی کے پاس جا رہے ہو کیا اسی سپیڈ پہ جاؤ گے اسی اسی لیول پہ ڈرائیو کرو گے جس لیول پہ آپ مانسا کے گاؤں اکلیہ گاؤں میں جا رہے ہوئے نہیں پوسیبل نہیں ایک آدمی جو بیچارہ ان ایجوکیٹڈ ہے اور ایک آدمی جو ٹوٹلی ایجوکیٹڈ ہے اب ان کو سمجھانا جب کنوینس کرنا ہو تو نیچولی الگ الگ لہجے یوز کریں گے سیم نہیں یوز پائیں گے کیونکہ یہ لیول پہ جانا پڑے گا میں بولتا ہوں کہیں بھائی کہ ٹیچر وہی کامیاب ہوتا ہے جو کہ سٹوڈنٹ کے لیول پہ جائے اور سٹوڈنٹ اور ورائیٹی ان ایٹسیلف کوئی ڈفر ہے کوئی بہت ہی زیادہ سمجھ جاتا ہے پانچ منٹ میں پک اپ کر جاتا ہے اس ٹاپک کو اور آپ کا پینتیس منٹ جو ہے چالیس منٹ کے پیرڈ میں ویسٹ نہیں جاتے وہ چپ چاپ دیکھتا رہے گا وہ سمجھ چکا ہے وہ ایک جو ایوریج ہے وہ پندرہ میٹھ بات سمجھ آتی ہے وہ ریپیٹ کرتے ہیں جو بلکل بلو ایوریج ہے اس کو ٹائم لگتا ہے پنجابی ہندی انگلیش میں ڈکٹیٹ کرانا پڑتا ہے ایپل بھائیہ اے ڈبل پی لے لکھو پھر وہ بولے گا کیا بولا سر اے کے کے سکس انڈر سکور ایٹ کے اب جب بولیں گے انڈر سکور تو انڈر سکور ہی کہیں لکھ دیتے ہیں اب انڈر سکور ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ڈیش ہے کہ نیچے پیر میں ڈیش ہے جب ایٹ بولتے ہیں تو سامنے والا سمجھتا ہے اے آئی ای آئی جی ایچ ٹی ہے پھر بولنا پتا ہے نہیں بھئی ہے نومریک میں ہے جب ک بولتے ہیں تو کہتا ہے کیا کرتا ہے کہ اے بول رہا ہے اب اس کے لیول پہ جب تک ہم نہیں آتے اور ہم یہ سوچیں کہ وہ سمجھ گیا مسکنسپشن ٹوٹل مسکنسپشن کبیسٹری وائز دیکھا جائے تو جتنی جیادہ انٹروپی ہوگی جتنی جیادہ رینڈومنیس ہوگی اتنی جیادہ سٹیبلٹی ہے کسی چیز کی یہ پیس فول ہے کمیسٹری بہت ہی بہت ہی بھیانکر ہے بھیانکر سائنس سے ہی تو چیزیں جواب میں نکلتی ہیں اس کو کورلیٹ کرنا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں کہ رینڈومنیس جتنی ہوگی جتنا جیادہ ڈس آرڈرنیس ہوگی ڈس آرڈرنیس ہے جیادہ کر گھر میں ہم سوچتے ہیں ہمارے پارٹنر سوچتے ہیں کہ جتنا آرڈرنیس ہوگا چیز میں اتنا جیادہ بڑیا لگے گا مگر نیچر کہتی ہے جتنا ڈس آرڈرنیس ہوگا جتنی رینڈومنیس ہوگی جتنی آوارہ کرتی ہوگی ایک مولیکیولز میں اتنا جیادہ سٹیبلٹی ہوگی اتنی جیادہ پیس ہوگی تو اگر آپ ریکشن کے حساب سے دیکھنا چاہتے ہو زندگی میں لیفٹ سائیڈ پہ آپ ریسٹ لیس لکھ لیجیے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ اٹ ریسٹ لکھ لیجیے بیج میں اکلیبرم ریورسیبل روح میں دکھائیے ریورسیبل مینز کبھی ہم ریسٹ پہ چلے جاتے ہیں ہم کبھی ریسٹ لیس ہو جاتے ہیں کبھی ریسٹ پہ چلے جاتے ہیں اس کا مطلب ہم ہر کنڈیشن پہ ہر زندگی پرستیتی میں ہر وقت پہ ریسٹ لیس یا ریسٹ نہیں ہو سکتے ٹوٹیلٹی میں تو ریسٹ پہ جانا اسمبب ہے جیسے مان لیجیے آپ کے بچے آپ کی ایک بات کو ایک مومنٹ پہ مانتے ہیں ہی آپ کہتے ہو کہ بیٹا یہ فلانی چیز نہ لے کے آؤ ویسٹ آف منی ہے مہنگی ہے یہ چیز لے آؤ یا یہ فروٹ فول نہیں اچھی ہوگی کتاب اس کے کنٹینٹس اچھے نہیں ہوں گے اتنے پروڈکٹیو نہیں ہوں گے آپ کمیسٹری کی یہ بک لے لو تو اچھا ہے بچے نہیں مانتا اور آپ کو ایکسپیرینس ہے کہ یہ صحیح ہے تو کیا ہوا وہاں پہ آپ کا جو ریسٹلیس ہے بڑے گا آپ ایریٹیٹ ہوگے آپ ریسٹ پہ اس حساب سے اس مومنٹ پہ بچے کے ساتھ نہیں ہو سکتے اگری اب آپ دفتر میں جاتے ہو وہاں پہ پرفیوم لگایا اگر بتی لگی ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے ایرومات ریپی اب آپ پھر شانت ہو گئے آپ ریسٹلیس تھے گھر سے اور ریسٹ پہ چلے گئے تو اس کا مطلب ملنکلی ٹرنکلیٹی مل گئی آپ کو اور دو میڈ میں آپ نے سامنے دیکھا کہ جو ایمپلائی ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے کچھ چیز وہ سوچتا ہے کہ اس کے مالک کو پتا ہی نہیں ہم مالک اس کو بولتا ہے تو وہ نوکری چھوڑ کے چلا جائے گا اس کا سسٹم ہل جائے گا کیونکہ کسی کے ایک کو سکھانا پڑتا ہے نا بھئیہ اب اس کو سکھا دیا پندرہ سال میں تو اگر وہ چھوڑ کے جائے گا پورا ایمپائر پلر کی طرح گرے گا اب یہ ایمپائی جانتے ہوتے ہیں کہ ہم جڑکہ دیں گے تو ہم اپنی بات منوائیں گے بچے بھی جیسے منواتے ہیں نا جدی ہوتے ہیں کہ ہم نے چنم سے دکھا رہا ہے ہمارا ڈاؤنلوڈ کرنا ہم تو اس کے تیریٹری میں جڑ پہ مار کریں گے کیونکہ یہ خود ڈاؤنلوڈ کرتا ہے چیزیں چاہے وہ ایڈیوکیشن کی ہوں تو ہم تو اپنی مووی ڈاؤنلوڈ کریں گے اور سنڈے کو دیکھیں گے میاں بی بھی دونوں اکٹھے اب اس کی جڑ پہ مارنا اور پھر ایکسپیکٹ یہ کرنا کہ ایمپلائیر خوش ہوگا یہ بنتی نہیں گل تو ایک دم آدمی کا مائنڈ میں ایڈرینالین ریلیز ہوتی ہے بائیکمیسٹری چینج ہو جاتی ہے کہیں ڈوپامین ریلیز ہو رہی تھی سیرو ٹونین ہو رہی تھی نیورو ہمرا ٹرانسمنٹ ریلیز ہو کے تھے ایک دم ایڈرینالین کے شاور آنے شروع ہوتے ہیں گش بلڈ بلڈ پیشر بڑھتا ہے پلس بڑھتی ہے اور آدمی ریسٹ سے پھر ریسٹ لیس ہو جاتا تو گھر پہ وہ ریسٹ لیس ہوا پھر ایرومہ کو دیکھ کے وہ ریسٹ پہ آیا اور جب اس نے ڈاؤنلوڈنگ دیکھ لی تو نیچولی کیا ہے زندگی میں ایمپلائی کا یہ سوچنا کی ایمپلائیر کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یا اس سے وہ چھپا لے گا چیز تو یہ اس کی مسکنسپشن اور ایمپلائیر کا یہ سوچنا کہ وہ پیسے فیک کے ایمپلائی کو جیت لے گا یا وہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو پانچ جار بڑھا کے وہ اس کو جیت لے گا لمبے ٹائم تک تو اس کی مسکنسپشن کیونکہ میں نے بہت ساری اگنائیشن دیکھی ہیں جہاں پہ تنخواہ بھی نہیں بڑھتی مگر ریوارڈ بھی نہیں ملتا سٹیبلٹی بڑی جبردست ہے ایڈمنسٹریشن بڑی جبردست ہے تو وہ اسی میں دس کے رہ جاتا ہے ایمپلائی ہلتا ہی نہیں اب یہ سمجھنا کہ وہ ارگنائیشن اچھی ہے میں سوچوں گا گلت سوچ رہا ہے آپ سوچ رہے ہو اس کے گھر میں ارگنائیشن میں انسٹیبلٹی آ جائے گی اگر وہ ریلیز کرے گا اگر وہ چھوڑے گا وہ جاب کو اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بندے کو جرورت ہے یہ چیز جرورت نہیں ہوتی کسی بھی بندہ مجبوری کی حساب سے کرتا ہے اور ہم جرورت ہے جرورت تو create اس کی گھر پہ ہو رہی ہے اس کی جو لات پیر اس کے گھسے پڑیں گے گھر سے وہ جاب چھوڑ کے آئے گا حالانکہ اگلے دن اس کو اچھی مل سکتی ہے مگر وہ نیچارہ چھوڑتا نہیں ہے تو کئی جگہ پہ تو ہم بہت زیادہ injustice سہ رہے ہیں کر رہے ہیں تو وہاں employer misconception تو اتنی زیادہ misconceptions ہیں کہ ایک آدمی ایک جگہ پہ first gear میں گاڑی چلا رہا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ پورے first gear میں باقی بھی جگہ پہ چلے گی تو نہیں یہ تو total misconception ہے ہماری body ہماری soul total peace پہ جائے نہیں سکتی totality peace پہ ہر condition کو ہمارا mind naturally react کرتا ہے different situation کو different level پہ بلکل ڈیفرنٹ روڈز ڈیفرنٹ لوکالٹیز میں چڑھائی اترائی رش الگ گیا ہے کلہ چونگ میں آج زیادہ رش ہے کل نہیں ہوگا تو اس ٹائم گاڑی صبح یا شام کو کیسے نکلے گی کس گیر میں نکلے گی کس سپیڈ پہ نکلی you can not predict this is misconception part یا موسیقی موسیقی یا موسیقی میاننے کس ڈیفرنٹ موسیقی نکلی بلکeri